بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ سامین محترم آج میں بہت اہم پروگرام اردو کے حروف تحجی کی تعداد اور سوتی اور علف بائی طریقہ تدریس لے کر حاضر حدمت ہوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التیماز ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے احباب کو بھی مدرور کریں شکریہ سامین حروف تحجی کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں لہٰذا آج میں آپ کو اردو کے حروف تحجی کی کل تعداد اور ترتیب بتاؤں گی حروف تحجی کو علف بائی اور سوتی دونت رہاں سے ادا کریں گے پہلے میں علف بائی طریقہ سے ادا کروں گی علف علف مد آ ب بے 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 پے 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 ٹے 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 تھے سے جیم چے چے ہے خے دال دھ ڈال ڈھ ڈال رے ڈے 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 یہ سامین یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہ جو ڈال کے بعد جسے ہم کبھی کوئی ڈے پڑھتا ہے کوئی سے پڑھتا ہے جس کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں ڈال کے بعد تو اصل میں اس کی ادائیگی یہ ہے یہ یا لاباری اجدہا یہ یعنی سین اور زے کی درمیان کی شکل میں آتی ہے یہ سین شین سواد زواد توے زوے آئین غین فے قاف کاف کھے گاف گھے لام لے میم مح نون نے نون غنہ نون یہاں پر بھی میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گی پہلے نون غنہ کو کوئی الگ حرف تصور نہیں کیا جاتا تھا لیکن بعد ازاں اسے مان دیا گیا کہ یہ الگ سے حرف ہے اسے صرف پہلے نیزل ساؤنڈ بتایا جاتا تھا کہ بس یہ جو آواز ہے یہ ناک میں جاتی ہے تو پھر اس کی جو ادائیگی ہوتی ہے لیکن بعد ازاں اسے بقاعدہ ایک حرف کے طور پر مان دیا گیا تھا لہٰذا یہ نون غنہ بقاعدہ ایک حرف ہے واو ہے حمزہ چھوٹی ہے اور بڑی ہے سامین ہم سادہ علف بائی طریقہ سے اگر ہم پڑھتے تھے تو علف بے پے تے لیکن ان کو جو کبھی مخلوط آوازیں کہہ دیا جاتا تھا یہ جو کبھی بھاری آوازیں کہہ کر ان کو الگ تصور کیا جاتا تھا لیکن نہیں اسے بقاعدہ طور پر ان کو الگ سے حرف مانا گیا ہے یعنی دوچشمی ہے کے ساتھ جب بے کے ساتھ دوچشمی ہے لگ جاتی ہے تو یہ بھے بن جاتی ہے مطلب یہ ایک الگ آواز بن جاتی ہے الگ حرف بن جاتا ہے تو اس لیے اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد ٹوٹل تعداد کل تعداد جون ہو جاتی ہے تو جو درست اور صحیح تعداد ہوگی وہ جون ہی کہلائے گی باقی ہم اس کے اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم میں اس کے ساتھ ہی سوتھی طریقہ تدریس کی طرف بڑھوں گی کہ ہم اسے آواز کے ذریعے حروف تحجی کو ہم ان کو آوازیں کہیں گے ان کو کیسے ادا کریں گے یہ طریقہ آج کل بچوں کے لیے بھی بہت رائج ہے سکولوں میں اکثر اب اس کا رواج ہوتا جا رہا ہے لیکن تعلیمِ بالغاں کے پروگرامز کے لیے یہ بہت مؤثر طریقہ تدریس ہے بھ بھ د د د د د ر ر ر ر ر ز ی س س ش س ز ت ز غ 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 سامنز یہاں پر میں واضح کرنا چاہوں گی و جب و شروع میں آئے گی لفظ کے شروع میں ہوگی تو اسے و پڑھیں گے جیسے وضو ورک اور جب یہ کسی لفظ کے درمیان یا آخر میں آئے گی یہ آواز آئے گی تو اسے ہم او پڑھیں گے و او یعنی جب یہ درمیان اور آخر میں آئے گی تو او پڑھیں گے بولو بولو ب او بو ل او لو دونوں کے درمیان آپ نے غور کیا ہوگا او اسے پڑھا گیا ہے تو جو آواز ادا ہوگی ہم وہی بولیں گے شروع میں ورک وضو کے لیے و اور بولو میں کھولو میں تولو میں آپ نے دیکھا یہ آواز او کی آ رہی ہے تو ہم اسے شروع کے لیے و اور درمیان اور آخر کے لیے او بھولیں گے و و اور او و او ہ ا ا ا ا ا ا ا ا ا اس کے لیے بھی ہم جب تحریر کی طرف آئیں گے تو میں اس کی وضاحت کروں گی یہ تین صورتوں میں لکھی جاتی ہے جب ا ا اور یہ دو نکتوں والی یہ جی سامین آپ نے سنا علیہ بھائی طریقہ اور سوتی طریقہ تدریس حروف تحجی کا آنے والی دنوں میں میں باقاعدہ طور پر سوتی طریقہ تدریس پر برتفصیل ویڈیو بناؤں گی سوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب آواز ہے یعنی ہم آواز کے ذریعے پڑھائیں گے اس طرح ہم کم وقت میں بہت زیادہ اور جلد لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے انشاءاللہ سوتی طریقہ میں ہم آواز سے شروع کرتے ہوئے ارکان بنائیں گے اور بتدریج الفاظ اور جملوں کے پڑھنے اور لکھنے کی طرف بڑھیں گے امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا تو اس کا اظہار بھی ایک لائک کے بٹن کو دبا کر کر بھیجئے گا شکریہ اس کے ساتھ رابعہ ارفان کو دیجے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی